اسلام علیکم دوستو ویلکم تو یوٹیوب چینل غلامی جو ایک قدیم اور مظلوم طبقہ تھا دنیا کے ہر حصے میں پایا جاتا تھا چائنہ میں بھی یہ طبقہ موجود تھا انشنٹ چائنہ میں غلامی کا نظام کچھ یونیک طریقے سے چلا تھا جو دوسرے ممالک سے بلکل مختلف تھا انشنٹ چائنہ میں غلامی کا سسٹم کئی طریقوں میں شامل تھا لیکن اس کی بنیادی شکل زیادہ تر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرتے ہوئے پائی جاتی تھی چائنہ میں غلام اپنے مالک کے مالکانہ حقوق کے تحت رہتے تھے غلام کی زندگی عام طور پر ان کی محنت اور ان کی خدمت کی عجر میں ان کی روٹی کپڑا اور مکان کی ضرورت کو پورا کرنے میں گزرتی تھی شینگ ڈائنسٹی کے دور میں غلامی عام ہو گئی تھی غلام عادی لوگ تھے جنہوں نے مالک کی زمین پر کام کیا اور ان کا استعمال اکثر قربانی کے لیے بھی کیا جاتا تھا مالکوں نے غلاموں کو اپنی مرجی سے استعمال کیا بعض اوقات تو غلاموں کی جان بھی لی جاتی تھی زاورڈائنسٹی کے دور میں غلام کے سٹیٹس کچھ بہتر ہوئے انہیں نو کے نام سے جانا جاتا تھا جو کہ غلام کا سینونیم تھا غلام کو اکثر مالک کی خدمت کرنے یا ان کی زمین پر کام کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا زاورڈ دور میں غلام نکتہ نظر بن گئے تھے قانون کی آنکھوں میں غلام ایک مالک کی طرح دیکھے جاتے تھے اس کے بعد کن ڈائنسٹی اور ہان ڈائنسٹی کے دور میں غلام طبقہ کچھ حقوق حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ان دوروں میں غلام ایک نام والک بچہ کی طرح دیکھا جاتا تھا جنہیں ایک ولی کی ضرورت ہو دی تھی یہ ولی ان کے مالک ہوتے تھے جو انہیں حفاظت اور رہنمائی فرام کرتے تھے انسٹنٹ چائنہ میں غلامی ایک عام اور قوی روایت تھی لوگ غلام بنائے جانے کے سبب غلام کی نسل، تاریخ یا قسم پر تجسس کرتے تھے غلامی کے ذریعے لوگ مزدوری حاصل کرتے تھے سرکاری ملازمت یا گھر کی خدمت کرتے تھے لیکن غلامی کی ابتداء ان لوگوں کے ساتھ ہوتی تھی جو کسی قسم کے جنگ کی وجہ سے غلام بنائے جاتے تھے غلاموں کی قسمت انسٹنٹ چائنہ میں بلکل بھی آسان نہیں تھی غلام کی زندگی میں کسی قسم کی ازادی یا خوشی نہیں ہوتی تھی انہیں سخت محنت، تشدد اور بے انصافی سے گزرنا پڑتا تھا غلام کی زندگی سرکاری ملازمت، کھیتی جہاں شہری خدمت میں گزر جاتی تھی غلام کو اپنے مالک کی مرضی کے مطابق ہر کام کرنا پڑتا تھا انسٹنٹ چائنہ میں غلامی کی حقیقت اکثر ازادی اور عزت سے محروم غلاموں کی دکھ بری کہانی ہے ان کی زندگی میں تشدد، بے انصافی اور سماجی برائیاں بہت زیادہ گہری نظر آتی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ غلاموں نے مل کر قدم اٹھانا شروع کیا تو آخر کار انہیں اپنی غلامانہ زندگی سے ازادی ملی دوستوں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم غلامی کی حقیقت پر روشنی ڈالیں اسے گزرے ہوئے زمانے کے نصیت سے سیکھیں اور آنے والی نسلوں کو انصاف اور ازادی کی اہمیت سمجھائیں تو دوستوں یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی مزید انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ